نرگسی کوفتے بناتے ہوئے سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ اس میں کریک پڑ جائیں گے یا پھر یہ ٹوٹ جائیں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی جنہیں آپ فالو کر لیں گے تو آپ کے نرگسی کوفتے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو آئیے یہ زبردست سے نرگسی کوفتے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے کیمہ تقریباً پانچ سو گرام یہ بیف کا کیمہ ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا باریک پیس لوں گی کوفتوں کے لیے بلکل باریک کیمہ چاہیے ہوتا ہے کیمہ کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اور اس کے بعد ایک چلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اور یہ بلکل ڈرائے ہو جائے کیمہ میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ کوفتیں ٹوٹ جائیں گے بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے وہ ڈال دیں گے دو سے تین ہری مرچیں لیں گے ایک ٹیبل سپون میں اس میں چوپ کیا ہوا لیسن اور ادک ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون لال مرچیں آدھا ٹی سپون زیرا ون فور ٹی سپون حلدی اور دو سے تین میں نے الائچیاں لی ہیں یہاں پر یہ میں خوشبو کے لیے ڈال رہی ہوں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ سکپ کر دیں الائچیوں کو کھول کے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد اسے اچھے طریقے سے چوپ کر لیں گے بلکل باریک چوپ کرنا ہے تاکہ بہت اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے اگر آپ اس طرح کیمے کو گھر میں چوپ کرنا نہیں چاہتے یا آپ کے پاس چوپر اویلیبل نہیں ہے تو آپ دو سے تین دفعہ مشین میں سے کیمے کو نکلوالیں تو وہ بلکل باریک ہو جائے گا اب اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کے بیسن ڈالیں گے اس کو دوبارہ سے چلائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے بیسن اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ کوفتوں میں اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے یہ ٹوٹے نہیں اور جو تھوڑا بہت اس میں پانی ہوتا ہے پیاز کا یا جو بھی ہم اس میں سبزیاں شامل کرتے ہیں یہ بیسن اس کو بھی جذب کر لیتا ہے یہاں پر تمام چیزیں اچھے طریقے سے چوپ ہو چکی ہیں یہ دیکھیں آپ بلکل باریک میں نے اس کو پیسا ہے یہ جتنا باریک پیسا ہوا ہوگا کوفتیں اتنے ہی اچھے بنیں گے اب اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے اب ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے بہت اچھے طریقے سے آپ نے تمام چیزوں کو ایک دفعہ مکس کر لینا ہے اب اسے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کے کوفتیں بنائیں گے یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب اس مکچر کو میں چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں آدھا کلو یا پانچ سو گرام کیمے سے اگر آپ چار سے زیادہ کوفتیں بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر کوفتوں کی لیئر انڈے کے اوپر بہت پتلی آئے گی جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائیں گے اس لیے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پانچ سو گرام کیمے کو آپ نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور اس سے چار کوفتیں ہی بنانے ہیں اس سے زیادہ نہیں بنانے ہیں اب اس مکچر کے ایک حصے کو لیں گے اور اسے پانی لگا کے اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے بلکل آپ نے ہاتھ کے اوپر اس کو برابر فلیٹ کر لینا ہے اور پھر انڈہ انڈہ رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو بند کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو رول کرتے جانا ہے تاکہ یہ بلکل سمودھ ہو جائے باہر سے اگر اس کے اوپر کریک ہوں گے تو یہ وہیں سے ہی ٹوٹ جائے گا جس جگہ پہ اس کے اوپر کریک ہوگا اس لئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بلکل سمودھ بننے چاہیے ہیں چار انڈے یہاں پر میں نے لیے ہیں اور انہیں میں نے سخت بوائل کر کے چھلکا اتار لیا تھا سارے کوفتیں بنا کے میں نے فریج میں رکھ دیئے ہیں اب اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین میں آدھا کپ پوائل لیا ہے اس میں تین میڈیم سائز کی پیاس کارٹ کے ڈال دی ہے اب اسے پکنے دیں گے یہاں پر میں نے دہی لیا ہے تقریباً ایک کپ اس میں کچھ مسالے ڈال رہی ہوں جس میں ایک ٹی سپون لال مرچیں ون فور ٹی سپون حلدی تقریباً ڈیرڈ ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون ہی نمک ڈالا ہے دہی میں تمام مسالوں کو ڈال کے رکھنے سے یہ ہوگا کہ مسالے بہت اچھے طریقے سے پھول جائیں گے اور گریوی کا بہت اچھا ٹیکچر اور ٹیسٹ آئے گا میں اس طرح سے گریوی بناتی ہوں تو بہت اچھی بنتی ہے اب دہی اور مسالوں کو مکس کر کے اچھے طریقے سے فوک کی مدد سے پھینٹ لیں گے تاکہ بلکل دہی اچھے طریقے سے سمود ہو جائے اب اسے ایک طرف رکھ دیں گے اتنی دیر تک پیاز دیکھ لیتے ہیں پیاز ہلکے سے لائٹ گولڈن سے ہو جائیں گے تو انہیں آئل سے نکال لیں گے پیازوں کا ہم نے پیسٹ تیار کر لینا ہے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال کے پیسٹ بنائیں گے تو بہت اچھا سمودھ سا پیسٹ بن جائے گا پیاز نکال لیں گے اور اسی آئل میں باقی کی کوکنگ کر لیں گے مزید آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی اب کھانوں میں کم آئل استعمال کیا کریں کیونکہ آئل بہت زیادہ نقصان دے رہا ہے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون لیسن اور ادرک چوپ کی ہوئے لیاں ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ایک ٹی سپون یہاں پر میں نے کٹا ہوا زیرہ ڈالا ہے اسکندر تھوڑا سا مزید اس کو بھوننے کے بعد اس میں ہم نے جو دہی میں مسالے مکس کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اب اس کے اچھے طریقے سے بھونائی کریں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے اور مسالوں کی بھی اچھی سی بھونائی ہو جائے کوفتوں کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا بنانے کے بعد اب اس کو بھی نکال لیں گے یہاں پر دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور پیاز کا بھی میں نے پیسٹ تیار کر لیا ہے اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا مزید بھونیں گے کہ اگر پیازوں میں تھوڑی بہت قصر رہ گئی ہے تو وہ بھی بھونائی ہو جائیں گی پیاز کا بہت ہی سمودھ سا پیسٹ آپ نے بنانا ہے اسی سے گریوی آپ کی بہت اچھی تیار ہوگی ایک آت منٹ کے لیے بس اس کو بھون لیں گے پھر اس میں پانی شامل کریں گے پانی اندازے سے ہی ڈالنا ہے تقریباً تین سے چار کپ اس میں پانی ڈالے گا اتنا کہ پکنے کے بعد اچھی سی گریوی تیار ہو جائے پانی ڈالنے کے بعد اس کے بائل ہونے کا انتظار کریں گے جب اس میں اچھا سا بائل آنے لگے تو اس میں کوفتے رکھ دیں گے اس سے پہلے آپ نے اس میں کوفتے نہیں ڈالنے ہیں بس جب پانی اُبلنے لگے تو گرم پانی میں ہی آپ نے اس میں کوفتے شامل کرنے ہیں میں جو یہاں پر پین یوز کر رہی ہوں وہ فلیٹ ہے اس وجہ سے کوفتے پروپر طور پر اندر ڈپ نہیں ہوئے ہیں اگر آپ پتیلی میں بناتے ہیں تو کوفتے اچھے طریقے سے اندر ڈپ ہو جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ کوفتوں کو برابر ہیٹ ملے گی ہر طرف سے اگر آپ اس طرح سے کوفتوں کو ڈال کے چھوڑ دیں گے تو وہ نیچے سے پکنا شروع ہو جائیں گے اور اوپر اس کے کریک آنے لگیں گے کیونکہ گوشت یا پھر کیمہ جب پکتا ہے تو وہ اگدم سے سکڑتا ہے اس لیے جب انہیں نیچے سے ہیٹ ملے گی تو یہ پکنا شروع ہو جائیں گے اور کھچاؤ کی وجہ سے اوپر سے کریک پڑنا شروع ہو جائیں گے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی گہری پتیلی ہو اس میں آپ اس کو بنائیں یا پھر اس طرح سے اگر آپ میری طرح فرائے پین میں بھی بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا گرم لیکوڈ یا گریویز کے اوپر ڈالتے رہنا ہے اور تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے اس کو اس طرح سے پلٹ دینا ہے تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی برابر پک جائیں اب یہاں پر میں نے فلیم لو کر دی ہے اور اس کو ڈھک کر پکنے دیں گے جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتے اس فرائے پین کو میں نے دوسری چلے پر رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے بنانی شروع کر دی تھی روٹیاں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا میں روٹیاں اس طرح سے گیس کے اوپر سیکھ کے بناتی ہوں لیکن ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا ہے کہ اس طرح سے ڈائریکٹ گیس کے اوپر روٹیاں سیکھ کے نہیں بنانی چاہیے یہ صحت کے لئے نقصان دے ہے یا کینسر کا سبب بنتا ہے تو میں تو اسی طرح سے بہت عرصے سے بناتی آئی ہوں تو آپ لوگ کس طرح سے روٹی بناتے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ جو تندور ہیں آج کل وہ بھی گیس کے آ چکے ہیں اس کے علاوہ آج کل بھار بی کیو بھی گیس کے اوپر ہی کیا جا رہا ہے تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے تو آپ اپنا ایکسپیڈینس ضرور شیئر کیجئے گا خاص طور پر یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ روٹی کس طرح سے بناتے ہیں یہاں پر تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لئے میں نے اس کو لو فلیم پر کوفتوں کو بننے کے لئے رکھ دیا تھا اور آپ دیکھیں کہ ان کا پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے بیچ میں میں نے ایک دو دفعہ چمر چلا دیا تھا اور ان کو پلٹ دیا تھا تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے طریقے سے پک جائیں اب اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے دھنیا کاٹ کے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آدھا ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے اب اس کو سرف کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے نہ ہی ان کے اوپر کریکس آئے ہیں بس یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو کوفتیں آپ کے بہت اچھے بن جائیں گے آپ ان کوفتوں کو کاٹ کے سرف کریں کیونکہ یہ اچھا خاصا سائز میں کوفتہ بڑا ہوتا ہے تو دو لوگ بھی اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں اور بچوں کے لیے تو آپ اس کی کٹنگ مزید چھوٹی بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کو کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ کیمے کی لیئر کیسے برابر لگی ہے انڈے کے باہر کیمے کی لیئر بہت اچھے برابر سے ایکول لگنی چاہیے یہ دیکھیں آپ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل فوڈ ہٹ پہ اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں مجھے فیس بوک اور انسٹراغرام پہ بھی فالو کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ